کچھ مسئلے مسائل ہماری اپنی ہی لاپروائی کا نتیجہ ہوتے ہیں انٹینڈڈ موٹر سیکل کھڑی کی ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ چور کامیاب ہو جاتے ہیں نہ صرف یہ موٹر سیکل سنیچ کرتے تھے بلکہ انہوں نے دو دو بندے جو ہیں وہ نکل لیں اور جا کے کوئی ایٹی ایم سے پیسے لے کے نکل رہا ہے ان سے سنیچ کر لینے سٹریٹ کرائم گلیوں میں جا کے یعنی کہ جو ملتا تھا وہ لوٹ لیتے تھے ملتا تھا یہ ساری جو ہے نا وہ کار میں یہ کر لیتے تھے پیسے ہیں دے کی کر دے سو یاشی کر دے سو کی کر دے سو جیشی بھی ہے ہم خاپ ہی لین دے سو پیسے ہاں نہیں ایم آئی کے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین ہم جب باہر نکلتے ہیں تو بائک پر نکلتے ہیں تو ایک دم سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ہم سے بائک گن پوائنٹ پر چھینکر لے جاتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ آج میں کھڑا ہوں کہنے کو تو یہ ڈاکو ہے لیکن ان کے نام کچھ اور بھی ہیں تو یہ دونوں میرے ساتھ موجود ہیں ان سے میں بات کروں گا اور اس کے بعد میں ایسے چو صاحب کی طرف بڑھوں گا ان سے بات کروں گا کہ ان کو پکڑا کیسے ہے ریکوری کتنی ہوئی اور یہاں پر زیلہ شیخو کو رکھے کیا حالات ہیں بھائی نا کی توڑا کاشی کاشی یہ سارا معاملہ کیسی ذرا دستے کیوں یہ کام کرنا ہے سر جی کرتی ہوگی گلتی ہوگی سر مہ با بہینے غالت بھوٹ ہویا مہا ہے یہ کام اچھا تھی نہیں نا ہے جو تسی کرتے ہیں سر جی کرتی ہوگی اندھا واستہ نہیں ہوگی پیسے ہیں دے کی کرتے سو یاشی کرتے سو کی کرتے سو جیشی ہوگی خواب ہی لیندے سو پیسے ہاں جی تے کوئی کام شام ہی آندا ہے کوئی ہنر شنر سکھیا ہے کی نہیں نہیں کوئی ہنر نہیں سکھیا نہیں بس اہی سکھیا سی بس گلتی ہوگی سر گلتی ہوگی ہے ہاں جی پھر باہر آوگے پھر تسی کو پھر تسی یہ کام کرو گے نہیں دوبارہ نہیں سر جی کرتے ہیں دوبارہ نہیں ہوں ابھی تو دوس نہیں سر میرے کام کرو گے تسی باہر آکے نہیں سر ہر ملزم اہی کہندہ ہے جو تو باہر آندہ ہے فیرو نوہ گینک بنا آکے تو چلو شروع ہو جندہ نہیں سر کل کے بھی مارسی چاہی رہے تو نہیں ہوگا نیکسٹ نہیں ہوئے گا نہیں سر تو یہ حالات ہے جی موٹسیکل ریکاور ہوئی ہیں ان سے اور نگدی بھی ریکاور ہوئی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں افضل ڈوگر صاحب ان سے میں بات کروں گا سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور سر اس طرح کے لوگوں کو پکڑنا آپ کا تو کافی ماشا اللہ ایکسپیرینس ہے تو کیا کیا ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے اور ان کو کیسے آپ لوگ کابو کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا ساتھ سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سپیشل ٹارگٹ ہمارے ڈی پیو صاحب جو ہیں انہوں نے دیا تھا کہ موٹر سیکل سنیچنگ جو ہے نا وہ بڑی ہو گئی تھی سٹی میں اور گردو نوا میں تو انہوں نے ہمیں ٹارگٹ دیا کہ آپ جو ہیں کوئی پلان کریں اس کے لیے ہم نے ڈکوئی اپریشر جو ہے وہ ہمارا ہم تیار کیا کہ کس طریقے سے ان کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ لوگ جو ہیں جس ایریا میں رہتے تھے وہاں پہ پہ پ وہ ناممکن ہی تھا کہ وہاں پہ ریٹ کرتی وہ ہمارا ڈکوئی اپریشن کامیاب ہوا اور ہم جو ہیں وہ ان تک پہنچ گئے ٹیکنالوجی کا ہم نے بڑا پراپر طریقے سے استعمال کی ہے ان سے ہم نے کوئی آٹھ موٹر سائیکلیں کوئی ڈائی لاک کے قریب جو ہے وہ پیسے ہیں نکدی ہے تیرہ چودہ موائل ہیں اور یہ بڑا جو ہیں وہ آرگنائزڈ گینگ تھا ایک بندہ بھی ان کا فرار ہے اس کے ہم پیچھے ہیں یہ موٹر سیکل سنیچ کرتے تھے اور مختلف علاقوں میں جا کے جو ہیں وہ ان کو بیج دیتے تھے ریکاوری ہماری ہو چکی ہے نہ صرف یہ موٹر سیکل سنیچ کرتے تھے بلکہ انہوں نے دو دو بندے جو ہیں وہ نکل لیں اور جا کے کوئی ایٹی ایم سے پیسے لے کے نکل رہے ہیں ان سے سنیچ کر لینے سٹریٹ کرائیم گلیوں میں جا کے یعنی کہ جو ملتا تھا وہ لوگ لیتے تھے تو ہمارا انشاءاللہ جو آپ کو پتہ ہی ہے پہلے بھی پلیس ٹیشنز میں ایسے ہی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہمارا جہادی ہوتا ہے جو ملزمان ہیں پروپر کیس تیار کر کے ان کو جیل بجوائیں گے اور جو بھی ہے آگے ایڈویزن کی حدود کی کیا صورتحال ہے اس وقت اس طرح کے کرائم کو لے کر اس کے لیے جی بڑا ہم نے پٹرولنگ پلین جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے دو ہماری موبائلز ہیں اس کے علاوہ تین ڈالفنز جو ہیں وہ آؤٹ ہوتی ہیں وہ تین ڈالفن جو ہیں ان کو ہم نے ایریا تقسیم کیا ہوا ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ شہر میں کوئی بھی علاقہ ایسا نہ ہو جہاں پہ ہماری پٹرولنگ نہ ہو رہی ہو اور اس حوالے سے جو ہم نے سٹیٹیجی بنائی ہے کبھی ایک بار کوئی بارداد ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جو اینا وہ حالات کافی بہتر ہیں تو ڈی پی او جو آپ کے قریب ہی ہے تو کتنا ساتھ دیتے ہیں کتنی حصلہ افضائی کرتے ہیں آپ افسران کی کہ اس طرح کی کارویں یا آپ سر انجام دیتے ہیں سر دیکھیں جی وہ جو ہمارے ڈسٹرک پولیس ہیڈ ہیں ان کے بغیر تو یہاں پہ کام ہوئی نہیں سکتا ہے انہوں نے یہ ساری جو ڈالفنز ہیں یہ ہمارے تھانے کی نفری کے علاوہ ہے یہ سارا انہوں نے ہمیں ارینج کر کے دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کبھی ہمیں ایمرجنسی میں ٹیکنالوجی کا یوز کرنا ہے تو وہ اپنے سورس استعمال کر کے ہمیں پورا ہمیں پراپر فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور جب ہم کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اس کی حوصلہ فضائی بھی ایسے ہی ہوتی ہے ایسے جینا چاہیں گے یہ شیخ اپورے کی عمام کے لیے اور جو بائیک ایسی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں لاؤک نہیں لگاتے ہیں لاپروہی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے بہت اچھا آپ کا یہ کوئیسٹن ہے کہ سب سے پہلے تو جو پبلک ہے ان کو اپنا روڈ پلے کرنا چاہیے ویسے موٹر سائیکل کھڑی کر کے بغیر لاؤک کے اور وہ ہنڈل لاؤک جو ہے اس کا اپنے ایمپورڈنس ہی نہیں ہے ایک دوسرے والا لاؤک ہے وہ آپ جو ہے پچاس سو روپے میں خید سکتے ہیں چائنہ والا اگر وہ لگا کے کھڑی کریں پٹرولنگ تو ہماری اور ہی ہوتی ہے انٹینڈڈ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ چور کامیاب ہو جاتے ہیں اب ہم نے جیسے یہ والا ڈکوئی اپریشن ہے اس طرح ہم نے موٹر سائیکل چوری والا جو ہے اس کے لیے بھی ہم نے پانچ چھے موٹر سائیکل جو ہیں وہ مختلف گلیوں میں اور جو بھی ہمارے سپورٹس ہیں جہاں پہ کباردہ ریپیٹر لی ہوتی ہے وہاں بھی ہم نے اپنے موٹر سائیکل کھڑے کی ہیں وہاں ٹریکر فٹ کیا ہوا ہے اور ان تک پہنچ سکے بڑے مسئلے مسائل ہیں لیکن کچھ مسئلے مسائل ہماری اپنی ہی لاپروائی کا نتیجہ ہوتے ہیں جو آگے چل کر بڑے مسائل بنتے ہیں تو ہمیں لاپروائی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ بھی آپ کی رہنمائی کر سکے آپ کی صحیح طریقے سے تحفظ کر سکے یہ ڈپارٹمنٹ بھی اور لالچ نہیں کرنی چاہیے محنت مزدوری کرے کام کرے اگر آپ بائٹ چوری کریں گے جا کر بیج دیں گے محنت کے لئے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور اپنے لئے بھی تو آج کی اموائیٹیں میں صرف اٹھیں گے